حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کھیتی کی حضرت عدریس علیہ السلام نے لکھنے اور درزی کا کام کیا حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی تراش کر کشتی بنائی ہے جو کہ بڑھائی کا پیشہ ہے حضرت ذلکرنین جو بہت بڑے بادشاہ تھے اور بعض مفسرین نے ان کو نبی بھی کہا ہے وہ زمبیل یعنی ڈالیا اور ٹوکری بنائی کرتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کھیتی کرتے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جو میماری کا کام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے تیر بنایا کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی الات بکریاں چراتے تھے اور بکریاں پال پال کر ان کو بیچا کرتے تھے حضرت عیوب علیہ السلام بھی اونٹ اور بکریاں چراتے تھے حضرت دعود علیہ السلام لوہی کی زرین بنایا کرتے تھے جو لوہار کا کام ہے حضرت سلمان علیہ السلام زمبیل بنایا کرتے تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دکاندار کے ہاں کپڑا رنگتے تھے اور خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام نبیوں نے بکرییاں چلائی ہیں اگرچہ ان مقدس پیغمبروں کا گزر بسر ان چیزوں پر نہیں تھا مگر یہ تو قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ ان پیغمبروں نے ان کاموں کو کیا ہے اور ان دندوں کو آر اور عیب نہیں سمجھا ہے اسی طرح بڑے بڑے اولیاء اور فقہ محدثین میں سے بعض نے کپڑا بنا ہے کسی نے چمرے کا کام کیا ہے کسی نے جوتا بنانے کا پیشہ کیا ہے کسی نے مٹھائی بنانے کا دندہ کیا ہے کسی نے درزی کا کام کیا ہے ایسی ہی مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں